پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت سے خوبصورت اداکار آئے اور انہوں نے اپنی بہترین اداکاری صداکاری سے فلم بینوں کے دلوں پر کئی عرصہ تک راج کیا لیکن بہت سے حسین چہرے والے اداکار پاکستان فلم انڈسٹری کا اگرچہ حصہ تو رہے مگر اپنی بے پناہ خوبصورتی کے باوجود وہ شکرت نہ حاصل کر سکے جس کی وہ خواہش رکھتے تھے ایسے ہی پنکاروں میں اداکار اورنگ زیب سرف رست ہیں اداکار صداکار اورنگ زیب 1948 کو پاکستان کے دل شہر لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے افتدائی اور کالج تک کی تلیم بھی لاہور ہی سے حاصل کی اورنگ زیب کا تلق ایک مذہبی گرانے سے ہے مگر آپ کے بھائی اداکار سلطان بھی ستر اور اسی کی دہائی میں اپنی اداکاری کے جہرد دکھا چکے ہیں یعنی کہ مذہبی گرانے سے تلق رکھنے کے باوجود آپ کے بیگران میں ایسا گر بھی شامل تھا جس میں ایک پرد پہلے سے ہی فلم ڈسپی کا حصہ تھا آپ کے بھائی سلطان کے اگر بات کریں تو انہوں نے چند فلموں میں ہی اداکاری کی تھی جن میں میڈم شمی مارا کی فلم پیغام جبکہ پنجابی فلم میندی والے ہاتھ قابل ذکر ہیں آپ کے بڑے بھائی سلطان نے اپنی کو ایکٹر ماضی کی اداکارہ نصرین سے شادی کر لی تھی اداکارہ نصرین نے بھی چند فلموں میں ہی اداکاری کے جہر دکھائے جن میں زندہ لاش جمیلہ اور فلم شکریہ وغیرہ شامل ہے اورنگزیب کے بھائی سلطان اور بھابی اداکارہ نصرین نے شادی کے بعد فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی دوستو انیس سو انہتر میں اورنگزیب نے سب سے پہلے اداکار کمال اور دیبا کی فلم دل دیکھ کر دیکھوں میں اداکاری کر کے پاکسن فلم ڈسپی میں قدم رکھا تھا انیس سو تہتر میں اداکار رنگیلا نے ایک انگلیش کہانی پر یعنی انگلیش ناول پر ایک فلم بنائی فلم کا نام تھا کبڑا آشک اس میں رنگیلا نے اداکار اورنگزیب کو بطور ہیرو کاسٹ کیا یہ ایک بڑے بجٹ کی فلم تھی اور اس فلم کی ہیروین اداکارہ نشو تھی مگر تمام خوبیوں کے باوجود فلم کبڑا آشک باکس آفس پر بری طرح فلاپ ہو گی تھی اور اداکار رنگیلا کو بھی کبڑا کر گی تھی یعنی کہ رنگیلا کی جمع پونجی اس پر لگ چکی تھی جبکہ فلم کے گانے کافی مشہور ہوئے تھے اس کے بعد فلم ساز اور ڈریکٹر نے اداکار اورنگزیب کے بارے میں یہ خیال اپنے دل میں بٹھا لیا کہ انہیں بطور سیکنڈ ہیرو ہی کاسٹ کیا جائے اور بعد میں اورنگزیب نے کسی بھی فلم میں ہیرو کے طور پر کوئی رول ادا نہیں کیا اب بات کرتے ہیں اورنگزیب کی چند مقبول فلموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں کبڑا عاشق دل دے کے درد لیا بہشت سچائی اجدیاں کڑیاں تلاش زنجیر میبنی دلہن خوشیہ بے گناہ اجدہ بیماش اور فلم پھول میرے گلشن کا شامل ہے اداکار اورنگزیب نے پاکستان کے تمام بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کیا جن میں محمد علی، ندیم، رنگیلا بغیرہ شامل ہیں فلم ایلسٹری کو خیر بات کہہ کے اورنگزیب نے پاکستان ٹیلیویجن کی دنیا میں قدم رکھا اور پی ٹی وی ڈراما میں انہیں بطور ہیرو کاسٹ کیا گیا آپ نے یوں تو کئی ایک ڈراما میں کام کیا جن میں ایک محبت صاحب سانے، ساحل، اندیرہ، جالا وغیرہ شامل ہیں مگر آپ کو سب سے زیادہ پاکستان ٹیلیویجن لہور سینٹر کے ڈراما سے شہرت ملی جس کا نام دا خواجہ اینڈ سن اور آج بھی لوگ انہیں جواد جی کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ خواجہ اینڈسن راما میں ان کا نام جواد تھا اور ایک ہیروین انہیں ہمیشہ جواد جی کے نام سے پکارتی تھی اور اس ہیروین کا نام تھا سمینہ خالد دوستو آپ بات کرتے ہیں ادھگار اورنز ایک کی ازواج زندگی کی تو انہوں نے اپنے کاریئر کے شروع میں ہی ادھگار احیانہ صدیقی سے شادی کر لی تھی جو بہت کامیاب ثابت ہوئی اللہ نے انہیں اولاد کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہوا ہے مرہوم ادھگارہ تلس صدیقی آپ کی رشتہ میں سالی لگتی ہیں اور معروف ادھگارہ آرپا صدیقی اور گلوگارہ فریہ پرویز آپ کی بانجیاں لگتی ہیں اور انگزیب لاہور کے علاقے ڈیفنس میں اپنے خوبصورت گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں آخر پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش و قرم رکھے آمین دوستو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل کے لیے اس بائیگرافی کو لکھا تھا جناب طاہر مسود نے جن کا تعلق کراچی سے ہے اگر آپ کو یہ بائیگرافی پسند آئی ہے تو آپ بھی ہمیں اپنا پیار اور محبت دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکہ ان کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے نہاں کہ ایندہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے ابھی آپ کے کمیٹس کو ہم دکھاتے ہیں جو آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز پر دیئے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہوں گا کہ آپ اپنا بہت سارا خیار رکھئے تینکیو سو مچ اسلام علیکم جی آپ کے کمیٹس پڑھیں گے تو میں نے ایک پکچر اپلوڈ کی تھی جس میں تحسین جوید بشران ساری اور اس میں التارہ تھے اور اس پکچر پہ سب سے پہلے کمیٹس ڈال لیتے ہیں میری بہن نور فاطمہ نے نور فاطمہ کہتی ہے کہ میرا پہلا کمیٹس ہے جی آپ کا پہلا کمیٹس ہے لیکن کمیٹس میں آپ نے لکھا نہیں تھا جو آپ نے پوچھا تھا پھر بھی آپ کا شکریہ آپ اسٹی روز کرتی ہیں کہ آپ کی اردو ٹھیک نہیں اکسنٹ ٹھیک کریں ٹھیک ہے جی اس پر محنت کریں گے لیکن لگتا نہیں ہے یہ ابھی ٹھیک ہونے والا ابھی بکتا ہو چکا ہے سب کچھ نازہ سانجی کی آپ کو یوڈیو کیسی لگی یہ بتائیے گا کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کو انفرمیشن دینا اور اس کے بعد بھائی جان کے نام سے آئی ڈی ہے جو بھی میرے بھائی ہیں یا بہنیں جس نے بنائی ہے وہ کہتی ہیں کہ آئی لائک ہر یعنی کہ جویریا باسی فرن نے بہت زیادہ پسند کیا ہے نازنین زفر ہے وہ کہتی ہیں کہ اس پکچر میں تحسین جویریا بلکل ہے صحیح ہے جی اسے جی کہتے ہیں کہ مرزا موئیز بشیر گوڈ مین پاکستان آرمی زندہ باد جی ہاں پاکستان آرمی زندہ باد بلال شے کہتے ہیں دل ہو گیا ہے تیرا دیوانہ تحسین جویر جی ہاں بلکل آپ نے صحیح گانا ان کا بتایا ہے شکریہ عابد حسین کہتے ہیں کہ بلال قریشی جو ہیں یا 25 کے یا 30 کے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے انہوں نے خبر میں قیادہ ہوئے تھے لاہور میں جا کے موڈلنگ کی پھر اداکاری کی اور اس کے بعد انہوں نے شادی بھی کر لی تو 30 سال کے تو ہوئی چکے ہوں گے ایرموش کہتے ہیں کہ نیدہ بہت دعائیں آپ کے لیے جی ہاں انہوں نے نادیا جمیل کی پکچر جو ویڈیو اس کے اوپر بات کی ہے نادیا جمیل کو جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کینسر ہو گیا تھا انہوں نے ریکاور تو کر لی ہے ہم بھی ان کے لیے دعا گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت اچھی رکھے پر بیس مینہ پیزا دا کی ایمی کہتے ہیں جی آپ کے بھی فیوریٹ تھے ہمارے بھی فیوریٹ تھے تارک عزیز جنہوں نے گیسٹ آس ڈراما لکھا تھا ان کی ویڈیو کو دیکھ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دعا دیئے جی اللہ تعالیٰ ان کو جواری رحمت میں جگہ تفرمائے آمین ابھی آگئے جی میری پیاری سی بہن اور ان کے بیڑے کا نام شاہ زیب اور اسی نام سے انہوں نے آرڈی بنائی ہوئی ہے کہتے ہیں یہ 78 کے زمانے کا پروگرام ہے یعنی کہ mind your language بہن آپ نے ہو سکتا ہے 78 کی دہائی میں 70 کی دہائی کے آخر پر دیکھا ہے لیکن میں نے جو دیکھا ہے وہ 80 کی دہائی کے mid میں دیکھا ہے کیونکہ اس دور 78 میں تو بہت چھوٹا تھا اچھا جی تانی علی کہتے ہیں یاد ہے اچھا جی چلے اچھی بات آپ کو یاد آگیا ہے روی کرسچنگ کہتے ہیں جی آپ کو ویڈیو پسند آئی آپ کا بہت بہت شکریہ ایشہ فاطمہ کہتے ہیں بچمن یاد کروا دیا ماشاءاللہ آپ کو بچمن یاد آگیا بین ہمیں بھی بچمن یاد آگیا اور بچمن تو سب کے خوبصورت ہوتے ہیں باقی تو آگے پھر بس آپ سمجھیں ٹینچ نہیں ٹینچ نہیں لیکن اللہ تعالی سب کو خوش و خرم رکھے نسرین کوسر کہتی ہے پی سے آپ نے کیا لکھا ہے ابھی سمجھنے ایک اس چیز کی ابریجیوشن ہے جڑا واضح کیجئے بلاب خان کہتے ہیں گوڈ لک گوڈ لک اچھا جی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے رونہ لیلہ کی تو تھینکی سو مچ باہر سے باکستان لائیں گے تو تین مہینے تک چلے گا اس کے بعد پی ٹی اے سے یعنی باکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی سے آپ کو جسٹر کروانا ہی پڑے گا اور ٹیکس پے کرنا پڑے گا اکرام خانہ یہ کافی عرصے سے ہمارے چانل سے جڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم جی یہ تحسین جوید ہیں اور بشنہ ساری ہیں اسمائیل تارہا ہے بلکل آپ نے ٹھیک پرمایا شری دیوی شیٹر کہتی ہیں فرا ناز بیری بیوٹی فول اینڈ گلیمرس جی واقعی بہت خوبصورت ہے اور انہوں نے کبھی بھی بلگر کوئی کام نہیں کیا تھا مجھتاک شاہ کہتے ہیں ہمارے بچپن کا موسٹ پاپپولر بچپنا لگتا ہے آج بھی جی جی بلکل یہ بچپن کے ہماری یادیں ہیں ہینہ ہنار میری بیرن کہتی ہیں تحسین جوید ہیں اور انہوں نے ایک ملی نگوہ لکھا ہے ہم زندہ قوم ہیں بینجمنٹ سسٹر بھی تھی حسین ابرار کہتے ہیں اسماعیل تارہ بشرا انساری جی بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا رہا مجھے